بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں اور ان کا تجزیح آپ کے ساتھ رکھتا ہوں عمران خان کو عید العزہات تک کا وقت دیا گیا ہے اور کیا دو آپشن دی گئیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی چیف جسٹس عمر بندیال کے ساتھ ملاقات کی حقیقت کیا ہے جسٹس موسن پر نولی کے الزامات بقاعدہ پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف انہوں نے ایک وعدہ معاف گواہ بھی ڈھونڈ لی ہے کون شخص ہے تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں سینٹ میں بڑی ترمیم اور نااہلی ختم کرنے کی واردات کر گئے تحریکہ لبے کر دھرنا لیکن اسلامباد یا پنڈی میں مذاکرات کی کیا صورتحال ہے مسلم لیگ نون کی ایک بڑی وکٹ گری نہیں اس دفعہ بلکہ اکھڑ گئی اور وہ بھی الیکشن سے پہلے متنازع ہو گئے سب موٹر وے پر ایک بڑا کیس ہوا اس دفعہ آواز نہیں اٹھی پیچھے کون نکلا اور خواجہ آصف کی مافی اس پر بات کرتے ہیں تمام باتوں پر سب سے پہلے جنرل نانی صاحبہ آپ نے ان کا ٹویٹر پر اکثر ٹرینڈ دیکھا گا امید سہر جس ہلکے میں جاتی ہیں وہاں کاٹ جاتا ہے امید سہر آگئی یہ بات اب کھل کر آگئی کہ نام کہاں سے آیا مارچ میں جنرل نانی صاحبہ کی ملقات چیف جسٹس عمر بندیال کی صاحبزادی سہر سے ان کی ریاحشگاہ پر ہوئی اسی وجہ سے امید سہر نام بھی آیا اور اب کہتا ہے بیٹیوں کے باپ مجبور ہو جاتے ہیں آپ بات کر رہے تھے ایمکیوں کے گرہ نماز میں آج اس نے کہا جی فلاں بندہ بہت بڑا بندہ لطاف حسین کو رائٹ ہینڈ چھوڑ گیا میں نے پوچھا کہ وہ وجہ ہے کیا بنی تو اس نے کہا لطاف حسین کے لئے جان دے سکتا ہوں بیٹی نہیں دے سکتا والد ان کے جو ہیں وہاں ملاقات ہوئی اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے الیکشن میں بھی عمر بندیال صاحب کے پچھلے ویلاغ میں میں نے بات کی تھی کہ یہ خیبر پختون خور پنجاب کا انہوں نے نوٹس لینا تھا چودہ مئی کا پھر عمران خان کی حکومت کو انہوں نے رخصت کیا رات بارہ مجھے عدالت لگائی پھر قاسم سوری کی رولنگ پھر عمران خان پھر کاترانہ حملہ پھر عرشت شریف کی ایف ای آر اس کے بعد انسانی حقوقی خلاف ورجیوں کی لمبی فرست اور عمر بندیال صاحب کی طرف سے کیا مل رہا ہے صبر و تحمل کا بے گاہ یہ صاف شفاف دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد دنانہ صلی اللہ کا ایک بڑا بیان آیا تھا کہ معاملہ سارا حل ہو چکا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی مرید پر زیادہ صاحب نے اس بات کی تصدیق کی اب اچھا آپ صرف خود سوچیں کہ اگر یہ ملاقات عمران خان سے ہوتی تو اس وقت جلسوں میں کیا نارے لگ رہے ہوتے ہیں اور وجہ کیا ہے کہ آج اپوزیشن میں اس لیول پر آ چکے کہ اپشن کیا دے رہے ہیں عمران خان کو عید الحضاء کے بعد آپ چلے جائیں پارٹی کی چیئرمنشپ چھوڑ دیں اپنے کسی قد کاٹ کے لوگ کے حوالے کر دیں اور اگر آپ نے پارٹی کا چیئرمن رہنا ہے تو پھر پاکستان سے باہر چلے جائیں اور اگر آپ نہیں مانتے تو ملٹری کورٹ میں آپ کے اوپر مقدمہ چلے گا اور اس کے بعد جو پارٹی کے اندر خاموش رہنما ہے یہ میں بڑی اہم بات کروں خاموش رہنما بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر اس وقت عوام کی اکثریت اعتماد نہیں کر رہے اب سمجھ کیوں گے میں کن کی بات کروں میں نام کسی وجہ سے نہیں لے رہا ان لوگوں کو اوپر لائے جائے گا ان لوگوں کو جس طرح ایمکیم کو توڑنے لیے اب کوئی آد ہوگا مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کو لائے گئے تھا اب ایمکیم میں پی ایس پی بنائی گئی تھی اب انہوں نے تحریکی استعقام بنائی اب ایک نئی اس طرح فارورڈ بلاک عمران خان نے ان کو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ ہم نے تیار کیا وہ آپ کے قد کاٹ کرے ہیں اب میری جہاں تک معلومات ہیں شوکت خانم صاحبہ کا ہے کی بیٹا عمران خان اور عوام اسی کو مانتی ہے اور اس کے اچھا کہتے ہیں نہیں آپ کو جو فارورڈ بلاک بلائیں گے ایسے خاموش رینما سامنے لائیں گے یہ آپ کے موجودہ ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے یہ پہلے تیرہ جماعتوں کے اوپر تنقید شروع کریں گے ان کو بھرپور میڈیا میں کوریج ملے گی تمام میڈیا چینلز پر بٹھایا جائے گا عوام کے ذہن میں بٹھایا جائے گا یہ ہے تحریک انصحاف پھر عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ان کی طرف ٹرانسفر کرنے یا کم اس کم اسے توڑنے کی کوشش کی جائے گی یہ لوگ پھر انٹی زرداری انٹی فضل ورمان انٹی نواز شیف بیانیاں بنائیں گے وہ پھر آہستہ آہستہ ان کو توڑنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ساری بھونڈی کوشش ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی اور جو مقدمہ عمران خان پر بنانے کی کوشش کی جائے اس کے لئے دیکھیں عمران خان کے سیکرٹری سابق سیکرٹری جب تھے آزم خان انہیں اسلام بات سے اغوا کیا گیا ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا اور ظاہر انہیں توڑ دیا جائے گا جس طرح ڈرائنگ روم میں آپ کو پتہ ہاتھی جائے تو وہ بھی باہر آکے کہتا ہے میں ہرن ہوں یہ بھی وعدہ ماف بنا لیں گے وہ ویسے کل شام سے اولا پتہ ہیں انہوں کا فون بھی بند ہے انہوں نے جو گھر والے انہوں نے تھانا کسار میں درخواست دے دی لیکن آپ کو پتہ ہے اس طرح کی درخواستیں پاکستان میں کیا معنی رکھتے ہیں اصل معاملات سب کو پتہ ہے اور ان کے بس میں ہو تو یقین کریں ایک نئی قرارداد پاس کریں کہ آئندہ پاکستان میں کسی بچے کا نام بھی ہم عمران خان نہیں رکھنے دیں یہ معاملہ اس طرح تک چلا گیا عمران خان کو مریم نواز کسی صورت میں الیکشن میں نہیں دیکھنا چاہتی اور جو کچھ اب تک پاکستان میں ہو رہا ہے عمران ریاض کے اغواس سمیت یا جو شخص ان پر تنقید کرے جو شخص ان مخالب سامنے آئے جس طرح آپ کو یاد ہوگا جنرل رانی جنرل یایا کے دور میں جنرل اکلیم وہ تھی انہیں پاکستان کی سب سے طاقتور خاتون کہتے تھے سرکاری عوضہ کوئی نہیں تھا سرکاری پروٹوکول لیتی تھی سارا حکم ان کا تھا آج مسلم نون کے اتخابات ہوئے شباز شریف چار سال کے لیے بلا مقابلہ صدر اور جنرل رانی چار سال کے لیے پارٹی کی سینئر نائب صدر چلیں کام اس کا مہدہ تو ہے ان کے پاس شاید خاکان عباسی کے لیے پارٹی میں کوئی مہدہ نہیں اور شاید خاکان عباسی نے اسی لیے اعلان بھی کیا تھا کہ میں ایک بمقصد الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں آئندہ انتخابات میں نہیں جاؤں گا یہ انتخابات پہلے ہی متنازع ہو چکی ہیں آپ کو پتہ ہے شاید خاکان عباسی صرف نہیں بلکہ اتزاز ایسن پیل پارٹی کے مصطفیٰ کوکر لطیف خوصہ مفتہ اسماعیل مصطفیٰ نواز کوکر یہ تمام لوگ اپنی پارٹی پالیسیوں سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں ابھی تو ویسے مسلمی کے جو الیکشن آپ دیکھیں تو یہ صرف لاہور کی پارٹی بن چکی ہے صدر لاہور کا لائب صدر لاہور کی سیکرٹری خزانہ لاہور کا اوورسیز کا لاہور کا ایک ڈپٹی سیکرٹری جنرل وہ ناروال کا احسن اقبال پتہ نہیں کیسے رکھ لی انہوں نے باقی شہر لاہور میں اب ان کے پاس امیدواری ختم ہو چکے ہیں شہباز شریف میں جو اعلان کیا ہے اس آتھ بدماشی دیکھیں کہ جس نے جنرل رانی کے سمدھی ساگڈار کے اوپر تنقید کی اسے پارٹی سے نکال دیں اب یہ بات دلکل واضح ہے کہ پارٹی خاندان سے سکڑ کر گھر کے کچن اور پھر لگتا ہے گھر کے کچن سیدھا ٹوائلٹ آمدہ باتھروم کی طرح سے باہر نکل جائے گی عدلیہ کے ساتھ ان لوگوں کی ایک تاریخ جسٹس محسن اختر کیانی سپریم جوڈیشل قسم میں عوطات تارڑ کی بہن ماف کیجے گا تریان کا جو کیس چل رہا ہے انہوں نے جسٹس آپ نے ریفرنس اٹھا کے باہر پھینکا انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس کر دیا ان کی تھوڑی تاریخ دیکھیں رفیق طہرل صاحب تین کی دادا اس زمانے میں بریف کیس مول بھی مشہور تھے سجاد علی شاہ کے خلاب غیر آئینی طور پر ججز کو خرید کے تاریخ میں اپنا نام کالے حروف میں لکھوا چکے ہیں ان کی دلالی پورے پاکستان میں مشہور تھی محسن اختر کیانی بڑے بہترین جا جائے اب انہوں نے جو ایف آئی آر جبری جمشدگی کا کیس اٹھایا اور جب یہ بیان اٹھا کے باہر پھینکا تریان والا تو انہوں نے چیف جسٹس کو اس کے خلاف خاطر لکھا اسی وقت ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ خراب ہوگا ابھی آپ میڈیا پر سوشل میڈیا پر چیخ و پوکار دیکھیں گے لفاف صاحبی شروع ہو جائیں گے اب اس ملک میں وکیل اگر چھے کروڑے ایک کیس کے لئے اور جائداد بنانا اس وکیل کے لئے مشکل نہیں ہے وقالت سے لوگ پیسے کمارے لوگوں کی آبائی زمینیں جو ایک کخ سے لکھ پتی کروڑ پتی بن چکے ہیں لیکن آئین جمہوریت کے لئے لڑنے والے لوگوں شہادت نہ ہو تو پھر کیس ضرور ہوگا لاہور کو ہائی کورٹ کے سلیم شیخ صاحب ہیں جائج ان کی بھی باری آنے والی ہے کیونکہ انہوں نے سپیشل کورٹ کی شناکھ پریٹ کا عمل جو ہے وہ تالیس گھنٹوں میں مکمل کرنے کا حکم دیا قانون مکمل ڈیڈ مار چکا ہے مونس علی نے وہ بات کی انسٹیٹ آف کارڈیالوجی کو پروفیسر بلال مہیدین ان کے حوالے سے کہ انہوں نے فون کر کے ان کی والدہ کو کہا کہ ریکارڈ لے دیا ہے صرف چودری پرویز کا وہ کسی جماعت سے نہیں ہے لیکن انہوں نے ادھے سے ہٹا دیا اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جہاں عوام کو انہوں نے مہنگائی پر بے روزگاری پر لوڈ شیڈنگ پر جب ہی جمشدگیوں پر مارا ماری پر پسایا ادھر الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے پاس ور لیا اب تاہیات اور نائلی کا قانون ختم یعنی جہانگیر ترین اور نواز شیف واپس آئیں گے لازمی اب دیکھیں کہ قانون تب ہوتا ہے کہ جب آپ قانون ہے ہی نہیں بلکہ اس بلکو قومی اسیمبلی سے منظور کروانے کے لئے دو تھے آئی اکسریت ٹو تھرڈ چاہیے اس حکومت کے بات اکسریت ہی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح بڑے بڑے ججز ان کو مل رہے ہیں اور چھوٹے ججز کے لئے دلالی بریف کے اس مولویوں چھوڑے میں انہوں نے کھلے اس ملک میں تباہی ہے بربادی ہے اس لحاظ سے لیکن مران حال کوشش کر رہے کہ ملک کو پاکستان کو جنوبی قوریا بنائے لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے شمالی قوریا بنانا ہے شمالی قوریا بنا کے چھوڑے گی تاریخ میں میں دیکھ رہا تھا شیخ مجیب نے بھی اس وقت بڑی منتے کی تھی ہے یہاں سے بار بار کی تھی مجھ سے بات کرو ورنہ حالات ادھر چلے جائیں گے کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے لیکن وہ اس وقت فیرون بنے ہوئے تھے اور آپ دیکھ لیں پھر وہ عزت جو ہی پوری دنیا میں میوزیم میں ابھی بھی لگی ہوئے ہیں وہ ساری ابھی یاسمین راشد کا کیس درخواست زمانت انہوں نے خارج کر دی اب گیم دیکھیں بات کراچی کی الیکشن تک نہیں رہی کہ میر نہیں بنا یہ معاملہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑی ہے لیکن پورے پاکستان میں معاملہ کارکن لیول تک چلا گیا ہے تحریک انصاف انہوں نے الیکشن کمیشن سے جو گیم کی صدر محملکت سے لے کہ الیکشن کمیشن کو حق دے دیا وہ بھی سینٹ سے منظور کرا لیا بیسے صدر تو ویسے بھی دانتوں کے ڈاکٹر نے وہ کونسی سرجری کرنی تھی انہوں نے لیکن موجودہ حالات میں ایک قانون قانونی راستہ اپنے لیے نہیں بنا سکتا الیکشن ایکٹ کی ستاون اٹھاون میں جو ترمیم کی یہ بنتی نہیں ہے یہ شمالی کوریا میں ہو سکتا ہے یہاں نہیں پھر اسی لیے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی بات سنے بیروزگاری کی شرع بارہ فیصد اور مائنس چودہ عرب ان کے باس ریزارب ہے یہ عمران خان کو مائنس کرنے جارہے ہیں اپنے ریزارب ان کو پتے نہیں ہندوستان سات سو عرب پر بنگلہ دیش پچاسی عرب پر اور یہ منفی چودہ عرب پر ایک عرب چائنا نے رول آور کر بھی دیا آج رات کو تو آئی ایم ایف کی بیرونی فنانسی کی شرط باہر سے پیسے لو چھے عرب کا پروگرام تیس جون کو ختم ہو رہا ہے اور انہیں ابھی دو شریع دو عرب ڈالر لازمی چاہیے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کے لیے وقت یوں گزر رہا ہے بلا شبہ امریکہ نہیں چاہے گا یہ ڈیفالٹ ہوں کیونکہ بھوکھا آپ کو پتہ ہے زیادہ خطرناک ہوتا ہے لیکن جس طرح انہوں نے مشہور و معروف اوورسیز پاکستانیوں کو ٹارگٹ شروع کیا الیکشن میں دھاندلی عمران خان پر ملٹری کوٹ ٹرائل یہ تباہی کا راستہ شمالی کوریا کی طرف جا رہا ہے عوام اور ان کے درمیان دوریاں روشنی کی طرف جاننا تھا یہ تارکی کی طرف لے کے جانے ہیں وہ تلے ہوئے عوام کے ہاتھ میں سب کچھ جس طرح تارک بن زیاد آپ کو پتہ ہے جب اس کی فوج تھی آگے دشمن بہت زیادہ تھے اس کے پاس اپشن تھی کہتا فوج آئے گی آگے تب جائیں گے لیکن اس نے کہا کشتیاں جلا دو پیچھے جانے کا کوئی سوچے ہی نہ یہ بہادری تھی وہی جو سات سو سال تک نسلوں نے یورپ پر بنانی کی پر امن انداز میں آپ بھی پاکستان کو جنوبی کوریا بنا سکتے کیونکہ ان کی آنکھوں میں تو بال ہے آفیس آسف درداری آنکھوں کو آپریشن کروا کے نکلوانے کے یہ ہے بال لیکن اس کو خزانہ زیادہ نظر آتا ہے اس طرح پہلے سے خالی یہ کہاں سے لیں گے خالوں میں عوام کی اترے جنرل رانی کی دیکھیں حالت یہ ہے کہ یوٹیوب پہ نہ لگائی ویڈیو پچیس تیس اٹھارہ بارہ سو بندے اس سے دیکھنے کو تیار نہیں ان کا اور یہ اپنے مو سے شباز شریف کہہ رہا ہے کہ آئیے میں اف کی شرائط پوری کرنے کے چکر میں ہم اٹھے سیدھی ہو گئے میں آپ کو کہتا تھا لیٹ جاتے ہیں وہی بات ہوئی اسحاگ ڈار لے کر رہے ہیں سیئر فورس ون پہ ایک سو اسی کا ڈالر تین سو تیس پہ اور ہو رہا کہا دھرنے میں طریقہ اللہ بیہ کے دھرنے میں اسلامباد وہ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات محتل کر کے دوسرے دور میں چلے گئے ہیں مطالبات ان کے ہم تسلیم مطالبات اچھا مزے کی بات ہے انہوں نے کچھ دیئے ہی نہیں وہ مطالبات انہوں نے وہ مطالبات بھی ڈالتی ہے بیچ میں یہ خود چاہتے ہیں کہ یہ اسلامباد نہیں پنڈی جائیں مطالبات حیران کی یہ حکومت کیا گیم کرنا چاہ رہے کچھ سمجھ سے باہر ہے نون لیگ اور آصف زرداری کی لڑائی یہ تو اگلے دور میں سب کو پتا ہے زرداری ابھی چیرمن تارک ولک نادرہ کے جو اس کو ہٹانے پر ناراض ہے بڑا سا اب وہ نجم سیٹھی کو ہٹا کے چھوڑے گا اس نے یہاں تک کہا کہ شہباشی کو بڑے میک میں کہیں اور ڈال دے نجم سیٹھی کو معاملہ یہ صرف ایک دو بندوں کی پوسٹنگ کا نہیں ہے مزارت داخلہ نون کے پاس تھی انہوں نے وہ استعمال کی اب زرداری اپنا زور دکھانا چاہتا ہے موٹر وے پر کیس بھی ہو چکا آپ کو یاد ہوگا اس طرح کا ایک کیس عمران خان کے دور میں ہوا تھا سی سی پیو لاہور نے کہا تھا کہ جی خاتون کو اپنی گاڑی چیک کر کے جانا نہیں چاہیے تو اس طرح بڑا شور مچا لبرل مافیا سب عمران خان پر تنقید کرتے رہے افسر اٹھا دیا لبرل صافی اس وقت آپ کو یاد ہوگے سارے آج موٹر وے پر ایک اور معاملہ ہوا اور اس دفعہ موٹر وے پولیس اس میں نکل آئی اب شباش اس وقت تو کہتا تھے موٹر وے ہم نے بنائی یہ دیکھیں اور آج پولیس میں تمام جرائم پیشہ لوگ جو بھرتی کیے تھے وہ کھل کے تباہی و بربادی کر رہے اس وقت کھل کے برطانیہ کی ایک اور خبرہ کو دے جین میریٹ جو ہے وہ نیو آئی کمیشنر ہوں گی یہ خبر اقدام میرے ذہن میں آئی خواجہ آصف نے مافی مانگ لی وہ جس نے کہا جی کہ ڈاکو پڑھا رہے ہیں لیکن اوبرسیز پاکستانیوں سے ابھی تک اس نے مافی نہیں مانگ لی حالانکہ مافی بنتی ہے ان سے دیکھیں ان تمام معاملات میں اس وقت ابھی عمران خان تو ویٹ ان سی کی پولیسی دیکھ رہے ہیں لیکن جو کام انہوں نے ایمکی ایم کے ساتھ کیا انہیں لگ رہے ہیں یہ بلکل اسی طرح تحریک انصاف سے کر لیں گے ایمکی ایم اور تحریک انصاف میں ایک بہت بڑا فرق ضرور ہے ایمکی ایم تھی کراچی کی پارٹی وہ ابھی سندھ میں بھی پوری طرح استانہ نہیں بلا شبہ سات کروڑ ووٹم کے باس میں کوئی شک نہیں پپولیریٹی عوام میں گراس روٹ لیول پہ عام کارکن کر لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف چاروں صوبوں کی جماعت بہت بڑی جماعت اتنی بڑی جماعت کو آپ مائنس نہیں کر سکتے اس کی لیڈرشپ کو مائنس نہیں کر سکتے کبھی بھی آپ وہ غلطی کرنے جا رہے ہیں جو غلطی انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ کی تھی اور مزے کی بات ہے بنگلہ دیش میں بھی وہ لوگ مشرقی پاکستان کی حد تک تھے وہ بھی چاروں صوبوں کی حد تک نہیں تھے شیخ مجیب مائنس ہم نے کر کے چھوڑنا ہے کیونکہ جنرل رانی نہیں مان رہی تو پھر حالات بڑے خراب ہوں گی میں اسی لیے بار بار شمالی کوریا کی بات کروں آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے آپ چاہیں تو جنوبی کوریا کی طرف لے جائیں روشنیوں کی طرف آپ چاہیں تو تاریکیوں کی طرف شمالی کوریا اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے پاکستان پر اپنا رحم کرے اور پورا من انداز میں اس کو آگے چلتا رہنا چاہیے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی بڑے کے لئے اجازے اللہ حافظ